سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام متگو ابو فضل کی طرف سے سلام انا دیکھر میں بڑی بردانشیر عزتدار مار بہنے کو ابو فضل کی طرف سے سلام انا دیکھر ایک آپ لوگوں سے ریکوست کرنے آپ لوگ کے سامنے آیا ہوں نہیں کیونکہ ہمارے ترکی کا تو حال آپ لوگوں کو بخوبی واقف ہے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ دو دن سے سن رہے ہیں کہ ترکی کے جنگلات جل چکے ہیں آگ ایسی پھائل رہی ہے بیان نہیں کر سکتے کئی جھاڑوں کو کئی درختوں کو اور کئی گھروں کو لے ڈوبی ہے جس میں پانچ سے چھے جانے بھی جا چکے ہیں لیکن وہاں کی سرکار کا کیا کہنے ہے بھئی وہاں کے لوگوں کو محفو جگہ پہ تو چھوڑا گیا ہے رکھا گیا ہے لے جا کر لیکن پھر بھی جو آگ ہے وہ خواب وہ نہیں پا رہی ہے یہ آگ اپنے آپ میں ایک تاریخ لکھ رہی ہے کہ آخر یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ ختم ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہے تو آپ لوگوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے میری کہ آپ سارے لوگ دعا کیجئے ترکی کے لیے ترکی کے لوگوں کے لیے اور جو حالات جو وہاں پہ کشیدہ ہو چکے ہیں تاکہ اس آگ پہ خوابو پا سکے حکومت کافی کوشش کر رہی ہے اور ایسے کئیوں ممالک ہیں جو بڑھ چڑھ کر سامنے آئے ہیں مدد کرنے کے لیے تو آپ لوگوں سے بھی ایک اس بھائی کی اپیل ہے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ ترکی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ خیر کا معاملہ عطا فرمائے مہاں پہ اور دوسری چیز آپ لوگوں کو بتا دوں یہ وہی ترکی ہے جو ہر ٹائم پہ خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں جب ہی بھی ظلم ہوا ہم مسلمانوں پہ چاہے بابری مزد ایشیو ہو چاہے سی ڈبل ای ان پی آر اینار سی ہو چاہے ٹیبل طلاق ہو ہماری شریعت میں مداخلت کی جہاں پہ بات ہوئی یہ وہی مرد مجاہ شیر اسلام تھے رجب تیب اردگان جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آج ہماری دعاوں کی ضرورت ہے ان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا تو ضرور کر سکتے اللہ سے دعا ضرور کر سکتے تو آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے میرا کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور میری ماں اور بہنیں اور مرے بزروروں سے تو میں بجا یہی کہوں گا کہ آپ لوگ دیری مت کریے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیجئے اس روٹے وے رب کو منا لے تاکہ یہ آگ تھم سکے اور وہاں پہ جانے نقصان اور مال نقصان کم ہو حالانکہ یہ بہت ہو رہا ہے چھپایا جا رہا ہے سرکاری طور پر پتہ ہے جب آگ ایسی پھیلے بھی ہے اور پھیلتے جا رہی ہے ابھی تک ساٹھ ایسے جنگلات تھے جو نظر آتیش ہو چکے ہیں جل کر راکھ ہو چکے ہیں اور یہ آگ بڑھ رہی ہے یہ آگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس تیسرہ دن ہے حالانکہ اس کے لیے میں سنچا کہ ختم ہو جائے گی ہے یہ بج جائے گی اور تھم جائے گی لیکن تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور کئیوں ایسے ممالک ہیں خاص کر ہم کوئت کے شکر گزارے ہیں اور ایران کے شکر شکر گزارے ہیں سب سے آگے یہ لوگ آئے ہیں یہ لوگ ہر چیس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوا ناصرہ سواح نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا رجب تیوردگان سے اور انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہر چیس کی مدد جو بھی چیس کی مدد ہو آپ کو برابر ہم پہنچائیں گے صرف آپ حکم کریے اور ہم حاضر ہیں یہی کہنا تھا ایران کا بھی تو بھریال آپ لوگوں سے یہی کہوں گا یہ کہ ایسا ملک ہے ترکی جو دنے دن پہ ترخی کر رہا تھا اور ہم مسلمانوں کے لئے تو ایک بہت آسرا بنے واہ ہے بھئی ایک ایسا آسرا بنے واہ ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہر وہ چیز میں ہم مسلمانوں کی رہبری کرتے ہوئے اس مسلمانوں کے مسیحہ رجب تیب اردگاہ نے کبھی کوئی کمی نہیں کی تو اسی لئے آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے میری کہ ترکی کے اس برے وقت پہ دعا کیجئے کہ اللہ جل سے جل اس آبا کو ختم کرے یہ آبا جو پھیلے بھی اس وقت یہ آگ کے روپ میں جل سے جل تھم جائے تو آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا اسی لئے آپ لوگوں کے سامنے آیا کہ آپ لوگوں کو حالانکہ جو ترکی سے جو جلتے ہیں اس حرام زادوں نے اس نسل حراموں نے ان کے دلے